اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے 2019 2019 css کا پیپر public administration اس کا question number 2 آج ہم solve کریں گے define public administration relationship between politics and public administration تو question کو solve کرنے سے پہلے ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ question میں ہم سے پوچھا کیا گیا question میں پوچھا گیا کہ public administration کیا ہے اور اس کا politics کے ساتھ کیا relationship ہے تو سب سے پہلے تو یہ ایک سیمپل سی چیز انہوں نے پوچھی ہے define public administration یعنی کہ public administration کی definition اس سے پوچھی آپ سے اس کے بعد ان دونوں کا آپس میں relation politics and public administration تو پہلے کی ویڈیوز کی طرح میں آپ کو اس کی بقائدہ جو ہے جو outline ہے وہ نہیں بناوں گا ادھر ادھر آپ کو جو reference books ہیں اس کے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ اس کا syllabus ہے یہ دیکھیں سیبلس میں سے ایک تو definition انہوں نے پوچھی آپ سے اس کے بعد politics versus administration question دو طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ reference books آپ دیکھ سکتے ہیں suggestive reading public administration اس کے author ہیں ڈین ہارٹ آر تو ان کی یہ کتاب میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں یہ ہے ان کی کتاب seventh edition ہے اس کا public admission and action orientation یہی بک ہے روبرٹ بی ڈین ہارٹ یہ ڈین ہارٹ آر لکھا تھا نا یہی والے ہیں ان کی بک ہے ادھر recommended ہے CSS کے syllabus میں تو میں نے اس لئے سوچا کہ آپ کے ساتھ EC کو شیئر کرتا ہوں اور EC کے حساب سے ہم چلتے ہیں تو اس book کے page number two یہ دیکھیں page number two پر یہ اس کی definition لکھی what is public administration اس definition کو بہت زیادہ elaborate کیا گیا ہے تو میں آپ کو simple wording میں اس کا answer بتاؤں گا اچھا میں اس ویڈیو کو آہستہ سے next move کروں گا تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اگر آپ study کرنا چاہتے ہیں تو اس کو study کر سکتے ہیں what is public admission we have already described public administration as the management of public programs تو یہ بہت ایک لمبی چوڑی detail ہے اس کے بعد اس کی جو جو امریکہ میں جو اس کا اس پر بہت زیادہ کام کیا تھا وڈرو ویلسن جو کہ پہلے ایک scholar تھے بعد میں president ون کے تھے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس کے اوپر simple wording میں public administration کی definition یہ ہے the implementation of public policies یہ ہے simple اس کی definition ٹھیک ہو گیا آپ کے concept clear ہونا چاہیے public administration کا آپ پچھلی ویڈیوز میری دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو describe کیا گیا public administration کیا ہے the implementation of public policies اب آپ پوچھیں گے public policies کیا ہوتی ہیں public policies ہوتی ہیں وہ government جو policies بناتے ہیں جس کے حساب سے وہ اپنی جو جو پروگرامز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو چلاتی ہیں کس طریقے سے انہوں نے جو government affairs ہے administration کو کس طرح سے رن کرنا ہے کیونکہ government کا کام ہے law and order create کرنا resources کی distribution کرنا peace کو قائم رکھنا ان تمام چیزوں کے لیے وہ بقاعدہ policies بناتی ہیں policies کیا ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے ہم نے implement کرنا ہے تو ان policy کو government بناتی ہے government کے representatives بناتی ہیں تو ان کو implement کرتی ہے public administrators جو ہوتے ہیں جو managers ہوتے ہیں جو government کے نمائن دے ہوتے ہیں civil servants ہوتے ہیں وہ اس کو implement کرتی ہیں تو اس طرح اس کے simple definition ہوگی the implementation of public policy is public administration تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ study کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس time ہے otherwise یہ اتنی important نئی چیزیں جو important چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہوگی آپ یہاں تک بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ الگ چیز ہوگی اچھا یہاں تک یہ ہوگی اس کے بعد question کا دوسرا part کیا تھا ان دونوں چیزوں کا آپس میں relation کی ان چیزوں کو politics and public administration ادھر لفظ word آگیا politics یہ اس طرح یہ question جو ہم study کر رہے ہیں یہ political science اور public administration دونوں کے لئے important ہے اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس کے میں بھی اسی سے ملتا ہے جلتا question آیا تھا political سائنس کا اگر آپ کو subject رکھا ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ helpful ہو سکتا ہے politics کیا ہوتی ہے سیاست ہوتی ہے اور public administration کیا ہوتی ہے انتظامی ہوتی ہے executive ہوتی ہے ان دونوں کا آپس میں کیا relationship ہے تو اس کو بھی ہم اسی کتاب میں سے آپ کے ساتھ share اس کے notes کرتا ہوں اس کا page number ہے 29 sorry اس کا 49 ہے 42 42 اس کا page ہمیں دیکھتے ہیں کون سا issues in public administration یہ دیکھیں یہ والا topic ہمارا آگیا politics and administration ان دونوں کا پس میں کیا relation ہے اس کے لئے آپ اس تمام کو study کر سکتے ہیں اور میں اس کو اپنے simple الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا ادھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو کو پاس کر دیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تک آپ اس کو study کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی ہو گیا یہ تک ہو گیا ٹھیک ہوگا چلیں میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں relation کیا ہے پولیٹکس اینڈ پبلک ایڈمیسٹریشن کہہ لیں یا ایڈمیسٹریشن کہہ دیں یا مینجمنٹ کہہ لیں یا ایگزیکٹیو کہہ دیں یا بیوروکریسی کسی بھی طریقے سے آپ سے کوئسٹن پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا پوچھ سکتے ہیں پولیٹکس کا بیوروکریسی کے ساتھ relation کیا ہے سیول سروس کے ساتھ relation جو ویڈرو ویلسن ہے انہوں نے ایک یہ ٹرم یوز کی تھی اس کو کہتے ہیں پولیٹکس ایڈمیسٹریشن ڈیکوٹومی یہ دیکھیں ہی در بھی لکھا ہو ڈیکوٹومی کہ دونوں الگ لگ چیزیں ہم دونوں کو ایک ہی طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگی کیونکہ سب سے پہلے جو بہت زیادہ فوکس اور سیرف اور سیرف پولیٹکس پر تھا وہ ایڈمیسٹریشن پر اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا جو ویڈرو ویلسن تھے انہوں نے بقاعدہ اس کے اوپر ایسے بھی لکھا تھا تو ان چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا اچھا پولیٹکس ایڈمیسٹریشن کے ساتھ لنک کیا ہے جو پولیٹکس ہے وہ ایڈمیسٹریشن پر ہمیشہ سے اثر انداز ہوتی رہی ہے یہ دیکھیں انہوں نے ایک ان کا قول ایڈمیسٹریشن لائز آوٹسائی دا پروپر سفیر آف پولیٹکس ایڈمیسٹریٹیو کویسٹن آر ناٹ پولیٹکل کویسٹن آل تو پولیٹکس سیٹس تا ٹاکس پور آدمیسٹریشن سیاسی سوالات نہیں ہوتے اس طرح کے معاملات اس کے نہیں ہوتے اور اس کے لاب یہ سیاست دان ہوتے ہیں سیاست وہ ہی ایڈمیسٹریٹرپ کی ٹاسک کو سیٹ کرتی ہے لیکن یہ اس پر بورے طریقے سے سرانداز بھی ہوتی ہے پولیٹکس کیا ہوتی ہے اس کو انڈرسٹین کرنے کے لئے آپ کو سیاسی نظام اس کو انڈرسٹین ہونا چاہی اس کے لئے خاص طور پر اگر آپ پولیٹکل سائنس کی بیک گراؤنڈ ہے تو بہت زیادہ ایزی ہو جائے جو جو پولیٹکس ہوتی یہ مراد اس کا یہ ہوتا ہے کہ سیاست دان ہوتی ہیں پوری کے پوری سیاست ہوتی ہے جب جو سیاسی نمائندے ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ لیجسلیشن بناتے ہیں یعنی کہ قانون دان ہوتے ہیں تو جب وہ قوانین بناتے ہیں تو اس طرح پولیس بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے سٹیٹ کے فیرز کو رن کرنا ہے تو سٹیٹ کے فیرز کو رن کرنے کے لیے وہ پولیس بناتے ہیں اور ان پولیس کو خود تو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے ان کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں انتظامیہ جسے کہا جاتا ہے ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریشن میں سیول ایڈمنیسٹریشن بھی آتی آتی ہے اس کے علاوہ جو پولیس آجاتی ہے پولیس ہوگی اور اس کے علاوہ جو دوسری ایڈمنیسٹریشن بہت زیادہ واضح ہوتی ہے ان کی کار کرتے گی باقی بھی ہوتے ہیں ادارے مگر یہ بہت زیادہ انٹرنل میٹرز کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس کے لیے جب انہوں نے کوئی پولیسی بنانی ہوتی ہے تو ہوتا ہے ڈیلیکٹ کہلیں کہ پولیس ڈیلنگ ہوتی ہیں ان چیزوں میں اور اس کے علاوہ وہ ان کو ان کی جوب سکیور ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ سیاست دانوں کی طرح پانچ سال چار سال یا تین سال کے لیے آیا ہوتی ہیں نہیں وہ ریگولر جوب پر ہوتی ہیں ان کا بقاعدہ ایک حرار کی ہوتی ہے ان کی پر موشن بغیرہ بھی ہوتی ہے ان کی سیلری فکس ہوتی ہے لیکن اس کے برق سیاست دانوں کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا نہ ان کے پاس اتنا نالج ہوتا اور نہ اتنی سکیلز ہوتی ہیں تو اس لیے جب ان نے پولیسی بنانی ہوتی ہیں کوئی بھی نیا لا بنانا ہے کوئی پولیسی بنانی ہے تو اس کے لیے سیول سرونٹس کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ مل کر یا ان کی ہیلپ سے کوئی قوانین بناتے ہیں کوئی پولیسی بناتے ہیں تو اس طرح ان کا بہت زیادہ گہرہ تعلق ہوتا ہے تو جو کہ دیموکریسی کے خلاف بھی ہوتا ہے کیونکہ دیموکریسی میں ہوتا ہے رول آف پیپل بائی پیپل اینڈ فور دا پیپل تو اس طرح پیپل کے متعلق جو رول بناتے وہ صرف سیاسی نمائندوں کوئی بنانے چاہی یہ عوام کی رائے کے مطابق جو کہ ان کے ویل فیر میں ہو نہ کہ چند سرکاری ملازمین کی رائے کے مطابق تو اس طرح کہلیں کہ یہ بیسک دیموکریٹک ویلیوز کے بھی اگینسٹ ہوتی ہے ایک تو ڈائریکٹ لنک یہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ایڈمیشن کس طرح ان پر ریلائی کرتی ہے جو تبادلہ ان کا ہوتا ہے سم ٹائم جو ٹوپ پوسٹ ہوتی ان کے اوپر ان کی تقرری بغیرہ کے تمام معاملت یہ سیاسی نمائند ہے جو پولٹیکل ایجنٹس کرتے ہیں جو پولٹیشنز ہوتی ہیں یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس طرح ان کی ترقی بغیرہ کرتے ہیں تو اس طرح یہ دونوں دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور میجر جو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے ایڈمیسٹریشن کی کیونکہ ایڈمیسٹریشن جو سیبل سرور میں جوب کرتے ہیں ان کو یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو راضی رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا تبادلہ کر دیں یا کوئی ہماری ترقی میں تو اس طرح کا ان کا کوئی اپس میں ریلیشن ہے تو شروع دن سے لے کر آج تک انسی اوپر ریفارمز ہوتی ہیں بہت زیادہ ہاں جی انٹی ہے اللہ لیکن اس کے اوپر بقائدہ کام اس لئے نہیں ہو سکا اس کی بقائدہ میں نے پیچھلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ یہ ان کا اپس میں کیا وجوہات ہے پبلک ریفارمز کیوں نہیں ہو رہی پبلک ایڈمیشن ریفارمز کس وجہ سے نہیں ہوتا تو کافی زیادہ ویڈیو لیندھی صرف یہ کہ ان کا آپس میں ریلیشن یہ ہی ہے کہ جب سیاست دانوں نے کوئی پلیسی بنانی ہوتی تو وہ ایڈمیشن کی ہلپ لیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ نولیج ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ سکل فل ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر لکھ یہ دیکھیں یہ